السلام علیکم بچوں مجھے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے بچوں آج ہم سبق سونامی کا یادہ کریں گے یہ سبق سونامی کا پہلا سیشن ہے اس سیشن میں ہم سبق سونامی کی بلند خوانی کریں گے اس کے الفاظ معنی اور سوال جاب اپنی اردو کی کوپی میں مکمل کریں گے تو آئیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں سونامی بچوں آپ سونامی کی بارے پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ سونامی کا مطلب ہے سمندری زلزلہ اور یہ جپانی زبان کا لفظ ہے سونامی کس زبان کا لفظ ہے؟ جپانی زبان کا لفظ ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے سمندری زلزلہ سونامی سے بہت تباہی ہوتی ہے اور لوگوں کو اس کی وجہ سے بہت سی مشلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے سونامی کیا ہوتا ہے؟ کیسے آتا ہے؟ اور اس سے کس قسم کی تباہی ہوتی ہے تو آئیے اس بارے میں ہم جانتے ہیں سب سے پہلے ہم سبق کی بلند پانی کریں گے آپ بھی اپنے کتاب نکال لیجئے سبق کی بلند پانی شروع کرتے ہیں جو اب ہم سبق سونامی کی بلند پانی کریں گے آپ کتاب کا صفحہ بچھتر کھولیے سونامی 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 جپانی زبان کا لفظ ہے اس کا مطلب ہے سمندری زلزلہ یہ لفظ تباہی موت اور بیماری کی الامر بن چکا ہے سونامی کیسے آتا ہے؟ آئیے اس بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں ہزاروں فیٹ نیچے سمندر کی تہ پگلی ہوئی چٹانوں پر مشتمل ہے اسے لاوہ کہتے ہیں اس لاوے کا درجہ حرارت کئی ہزار دگری سینٹی گریٹ ہوتا ہے درجہ حرارت معمول سے بڑھ جائے تو لاوہ تونائی خارج کرنے کے لئے باہر کی طرف نکلنے کی کوشش کرتا ہے جس سے سمندر کی لہریں کئی فٹ اونچی اجائی تک اجائی تک ساحلی علاقوں کی طرف سفر کرنے لگتی ہیں ان دیوہے گل پانی کی لہروں سے ہونے والی تباہی کا دوسرا نام سونامی ہے اس بات کو یوں سمجھا جا سکتا ہے کہ چولے پر گرم ہونے والے پانی کا درجہ حرارت جیسے جیسے بڑھتا جاتا ہے ویسے 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 پانی اُبر اُبر کر کناروں سے باہر گرنے لگتا ہے بلکل ایسا ہی بہرہند میں ہوا جب کئی ہزار سینٹی گریڈ درجہ حرارت کے لاوے کے اوپر اٹھنے سے سمندر کی لہروں نے چاروں طرف پھیلنا شروع کیا اور یہ دیوہ کل لہرے کئی کئی فٹ مجھائی کے ساتھ ارد گرد کے ساحلی علاقوں سے جا ٹکرائیں ان لہروں میں اتنی طاقت تھی کہ مضبوط امارتیں کھلونوں کی طرح پانی میں پہنے لگی اور اس سمندری زلزلے میں دو لاکھ سے زیادہ افراد موت کا نوالہ بنے جو بج گئے وہ بیماری بے گھری اور اپنوں سے بچھڑ جانے کے دکھ میں ہرفتار ہوئے قدرتی قدرتی آفات کی پیشنگوی قریبا ناممکن ہے زلزلے اور سنامی کے بارے میں تو خاص طور پر پیشگی اطلاع دینا مشکل ہے لیکن اگر ممکن بھی ہو تو تو بھی انسان قدرتی آفات کو آنے سے نہیں روک سکتا اس لیے کہ ان کے آغاز اور انجام میں صرف آدھا گھنٹا لگتا ہے 1945 کو متحدہ ہندوستان کے مغریبی ساحل میں سونامی آیا تھا جس سے بمبئی کراچی اور مکران کا ساحلی علاقہ متاثر ہوا تھا اس وقت سمندری لہروں کی اونجائی تقریبا گیارہ میٹر تھی جبکہ 1958 میں امریکہ کی ریاست الاسکا میں آنے والے سنامی کی لہرے پانسو چالیز میٹر اونجائی تک ریکارڈ کی گئیں بچو ہم نے سبق سنامی کی بلند پانی کی آپ بھی اس سبق کی بلند پانی کریں گے تو آئیے اب ہم اس کا کام یعنی اس کے سوال جواب اپنی اردو کی کافی میں مکمل کرتے ہیں سبق سبق سنامی کی بلند پانی کرنے کے بعد ہم اس سبق کا کام اپنی اردو کی کافی میں مکمل کریں گے سب سے پہلے آپ سبق سنامی کا ٹائٹل پیج بنائیں گے سبق سنامی پھر اس پہ لکھیں گے آپ الفاظ معنی سوال جواب ایک تا پانچ الفاظ جملے خلاص بے ترتیب جملے الفاظ معنی سوال جواب ایک تا پانچ الفاظ جملے خلاص بے ترتیب جملے یہ تمام کام ہم اپنی اردو کی کافی میں مکمل کریں گے الفاظ معنی بچو آپ اپنی کوپی میں الفاظ معنی کریں سب سے پہلے تو آپ صفحے پر تاریخ لکھیں گے یعنی جس دن آپ کام کر رہے ہیں اس دن کی تاریخ لکھیں گے اور گھر کا کام کی ہیڈنگ بھی لکھیں گے الفاظ معنی علامت نشان علامت نشان معمول معمول کا لکھیں گے رواج یا دستور دیوہیکل بہت بڑا انجام اخیر خاتمہ آفاد آفاد کی جمع مصیبتیں آفاد آفاد کی جمع مصیبتیں پیشگی پہلے پیشگی پہلے لاوہ لاوہ پگھلا ہوا مادہ لاوہ پگھلا ہوا مادہ بچھڑنا جدہ ہونا بچھڑنا جدہ ہونا بچھڑنا جدہ ہونا آغاز ابتداء شروعات آغاز ابتداء شروعات تونائی طاقت تونائی طاقت بہرہ ہند ہندوستان کا سمندر بہرہ ہند ہندوستان کا سمندر بچھو اب اسی طرح یہ الفاظ معنی اپنی اردو کی کوپے میں تحریر کریں گے بچھو اب ہم سبق سونامی کے سوال جواب اپنی اردو کی کوپے مکمل کریں گے آپ سبق سونامی کے سوال ایک تا پانچ مکمل کریں گے سوال نمبر ایک ہے سونامی کسے کہتے ہیں سوال نمبر ایک سونامی کسے کہتے ہیں اس کا جواب لکھیں گے سونامی جاپانی زبان کا لفظ ہے اس کا مطلب سمندری زلزلہ ہے سونامی کسے کہتے ہیں آپ کو بتایا تھا کہ سونامی جو ہے جاپانی زبان کا لفظ ہے اس کا مطلب کیا ہے سمندری زلزلہ سونامی جاپانی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب سمندری زلزلہ ہے سوال نمبر دو سونامی سے کس قسم کی تباہی ہوتی ہے سونامی سے کس قسم کی تباہی ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے سونامی کتنا خطرنا ہوتا ہے اس سے کتنی زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو سونامی کا لفظ کیا ہے تباہی کی علامت ہے اس کے وجہ سے لوگوں کو موت بیماری اور بے گھری جیسے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے سونامی کا لفظ تباہی کی علامت ہے اس کی وجہ سے لوگوں کو موت بیماری اور بے گھری جیسے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے سوال نمتی کیا سونامی کی پیشن کوئی ممکن ہے کیا سونامی کی پیشن کوئی ممکن ہے یعنی سونامی کے آنے سے پہلے کی پتا چل جاتا ہے کہ سونامی آنے والا ہے اس کا جواب کیا ہوگا ابھی تک سونامی کے بارے میں ٹھیک ٹھیک پیشن کوئی کرنا بہت مشکل ہے ابھی تک سونامی کے بارے میں ٹھیک ٹھیک پیشن کوئی کرنا بہت مشکل شہروں کو متاثر کیا 1945 کے سونامی نے کن کن شہروں کو متاثر کیا تو جواب 1945 میں آنے والے سونامی نے کراچی ممبئی اور مکران کے ساہلوں کو متاثر کیا 1945 میں آنے والے سونامی نے کراچی ممبئ اور مکران کے ساحلوں کو متاثر کیا سوال نمبر پانچ آخر سوال ہے 1958 کے سونامی میں لہروں کی ریکارڈ اونچائی کتنی تھی 1958 کے سونامی میں لہروں کی ریکارڈ اونچائی کتنی تھی اس کا جواب ہے 1958 میں امریکہ میں آنے والے سونامی کی لہریں 540 میٹر اونچائی تک ریکارڈ کی گئی تھی 1958 میں امریکہ میں آنے والے سونامی کی لہریں 540 میٹر اونچائی تک ریکارڈ کی گئی تھی بچو آپ نے یہ سوال جواب اپنی اردوی کوپی میں مکمل سوال کرنے ہیں آئیے سوال جب دوبارہ پڑھتے ہیں سونامی کسے کہتے ہیں سونامی جاپانی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب سمندری زلزلہ ہے سونامی سے کس قسم کی تباہی ہوتی ہے سونامی کا لفظ تباہی کی علامت ہے اس کی وجہ سے لوگوں کو موت بیماری اور بے گھری جیسی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیا سونامی کی پیشنگوئی ممکن ہے ابھی تک سونامی کے بارے میں ٹھیک ٹھیک پیشنگوئی کرنا بہت مشکل ہے سوال نمبر چار 1945 کے سونامی نے کن کن شہروں کو متاثر کیا جب 1945 میں آنے والے سونامی نے کراچی ممبئی اور مکران کے ساحلوں کو متاثر کیا سوال نمبر پانچ 1958 کے سونامی میں لہروں کی ریکارڈ انچائی کتنی تھی جواب 1958 میں امریکہ میں آنے والے سونامی کی لہرے 540 میٹر انچائی تک ریکارڈ کی گئی تھی بچو آپ نے سبق سونامی کے الفاظ مائنے اور سوال جواب ایک تا پانچ اپنی اردو کی کوپے میں مکمل کرنے ہیں اچھو آج ہم نے سبق سونامی کے الفاظ مائنے اور سوال جواب مکمل کریں آپ ان دونوں کاموں کا انڈیکس بھی بنائیں گے جس دن آپ کام کریں گے اس دن کی تاریخ لکھیں گے یہاں پر سبق سونامی کی ہیڈنگ لکھ کر الفاظ مائنے اور سوال جواب کی لکھیں گے آپ بچو اس سبق کا بقیہ کام ہم اپنے نیکس سیشن میں کمل کریں گے مجھے امید ہے کہ آج کا سبق آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا شکریہ اللہ حافظ